بولی وڈ میں کھلاڑی کمار کے نام سے مشہور اب انہتاکشہ کمار آج جس مقام پر ہے وہاں پر آنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تب کہیں جا کر انہوں نے لوک پریتہ حاصل کی انہوں نے اپنے کریئر میں جتنی بھی فلمیں کی ان میں سے زیادہ تر فلمیں ہٹ ہو گئی ان کی فلموں میں خاصیت ہوتی ہے وہ کسی نے کسی سوشل میسے سے جڑی ہوتی ہے اور جنہیں درشک دیکھنا پسند کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ درشکوں کے بیچ یہ تنا لوک پری ہیں اور سب ہی کے فیوریٹ بنے ہوئے ہیں لیکن دوستو آپ ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے بارے میں جانتے ہو کون ہے کیا کرتے کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ ان کے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہماری ویڈیو کا اینڈ تک بنے رہنا ساتھ ہی اس دمدار اپنیتہ کے لیے ویڈیو کو تو لائک کر دو ہندی سینوہ کے سوپر سٹار اکشہ کمار اور فراجیو ہریوم بھاٹیے کا جن 9 ستمبر 1967 کو امریت سر پنجاب میں ہوا جنم کے کسویں بعد ہی دل لیا گئے اور جب پاس سال کے ہوئے تو ان کا پورا پریوار مومبئی شفٹ ہو گیا اس لیے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی ڈان بوس کو سکول سے کی بعد میں گروہ نانک خالصہ کولیج سے گریجوشن کی اب بات کرتے ہیں ان کے سٹرگل کریئر کی تو انہوں نے ایکٹنگ میں کوئی دچس بھی نہیں تھی بلکہ نے تو مارشل آرٹ میں زیادہ روچی تھی اس لیے انہوں نے اپنے پتا سے تھائیلنڈ جا کر مارشل آرٹ سیکھنے کے اچھا جتائی اور ان کے پتا مان بھی گئے وہ تھائیلنڈ گئے اور پانس سال تک وہی رہ کر مارشل آرٹ سیکھا اس دوران انہوں نے ہوتیل میں بطور شیف اور ویٹر بھی کام کیا جب انہوں نے مارشل آرٹ سیکھ لیا تو واپس مومبئی آگے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ سیکھانے لگے پر ایک دن انہی کے سٹوڈنٹ کے ایک فادر نے انہیں دیکھا جو کہ ایک مارڈل کوڈینیٹر تھے انہوں نے انہیں مارڈلنگ کرنے کا آفر دیا جسے انہوں نے سیوکار کر لیا اس کے بعد انہوں نے کریئر کی شروعات کر دی مارڈلنگ آسائنمنٹ میں انہوں نے دو دن میں اتنے پیسے کما لیے جو کہ پورے مہینے میں نہیں کما پاتے تھے اسی لئے انہوں نے اب مارڈلنگ کرنے کا من بنا لیا اٹھارہ مہینے فوٹوگرافر جے سیٹ کے ساتھ بنا پیسے لیے کام کیا تاکہ وہ ان کا اچھا پورٹ فولیو بنا سکے جسے لے کر یہ بینگلورو جانے والے تھے ان کی فلائیڈ میس ہو گئی جس کے کارنی کافی نیراش ہو گئے جب یہ ائرپورٹ سے گھر جا رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات ڈیریکٹر راج سپی سے ہو گئی جو انہیں دیکھ کر اتنا پربھاویت ہوئے کہ انہیں اپنی فلم سوگند میں کام کرنے کا آفر دے دیا جسے انہوں نے سوکار بھی کر لیا اس فلم کے بعد انہوں نے بولیوڈ میں قدم رکھ دیا اس فلم میں انہوں نے اب انیتری راکھی کے ساتھ کام کیا بہتی شاندار ایکٹنگ کی جس کے چلتے یہ کافی ہٹ ہو بھی ہوگی فلم اور یہ پہلی لوکپریے فلم ہو گئی ان کی ان کے ایسے اچھے پردیشن کو دیکھتے ہوئے کئی نیرماتاؤں نے انہیں اپنی فلموں میں کام کرنے کا آفر دیے اس طرح ان کے آگے فلموں کی لائن لگ گی جس میں کھلاڑی دیدار سینک مہرا میں کھلاڑی تو اناڑی جیسے فلم میں شامل ہے ان فلموں کو کرنے کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور خود کو سب سے سفل ابنیتہ کے روپ میں ستھاپیت کر لیا ورطمان میں اپنی آنے والی فلم لکشمی بومب اور سوری ونشی کی پرموشن میں بزی ہے اگر بات کریں اس زمدار ابنیتہ کی بیٹے کی تو ان کے بیٹے کا نام آرہو کمار ہے جن کا جنم 15 ستمبر 2002 کو ہوا ان کی شروعاتی پڑھائی اے آل مونیڈیل سکول سے ہوئی ورطمان میں 17 سال کے ہیں اور یونائٹیڈ ورڈ کولیز آف ساؤت ایسٹ ایشیا سنگاپور سے پڑھائی کر رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں گے جب یہ چار سال کے تھے تبی سے انہوں نے مارشل آرٹ میں کافی دلچسپی دکھائی اور یہ اپنے پتا سے اس کی ٹریننگ بھی لیا کرتے ابھی پچھلے سال انہوں نے نیشنل چیمپینشپ جوڑوں میں بلیک بیلٹ اور گولڈ میڈل جیتا ہے اور اپنے پتا کا نام روشن کیا ہے آپ کو بتا دیں اکشہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے تو اپنی بیک پر آرہو نام کا ٹیٹو بھی بنوایا ہوا ہے جو ان کے لئے اپنے بیٹے کو پیار کو ترشاہتا ہے آرہو بھی اپنے پتا سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کا خوب سممان کرتے ہیں ان دونوں کو جب بھی سمیں ملتا ہے یہ دونوں مل کر ککنگ بھی کرتے ہیں ساتھ میں خوب انجوئے کرتے ہیں ویسے انہیں ابھی ایکٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہیں پر آگے چل کر ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے پتا کی طرح ایکٹر بن جائے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آرہو اپنے پتا اکشے کمار کی طرح اچھے ایکٹر بن پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کومنٹ بکس میں دے دینا اور ساتھ ہی بولی ویڈ انڈسٹری سے جڑے ایسی مسائلہ دار خبروں کو جاننا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا